موسیقی اتنی بڑی بنیاد ہیں یہ اتنی بڑی بنیاد ہیں جتنی محمد رسول اللہ بس یہاں پٹھنی سے ہم ادھر گئے امام جافر صادق رحمت اللہ ہمارے امام ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کو پڑھیں گے جہاں جہاں ہم دیکھیں گے ان کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں مانتے چلے جائیں گے اور کہیں وہ بگر پٹھڑی سے اترے ہوئے نظر آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم پٹھڑی سے نہیں اتر جائیں گے امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں ہمیں سیرت طیبہ پڑھانے میں سنت پہ عمل کرانے میں سنت کی ایک نید ایزی شکل بہا کے دینے میں ان کا بڑا کردار ہے جیسے وہ ریڈی ریکنر ہوتا ہے ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے انہوں نے ایک کیلکولیشن کر کے ریڈی ریکنر بنا کے نین کو میٹ ایزی بنا کے اس کی چپٹرائزیشن کر کے تبویب کر کے یار لکمیں بنا بنا کے ہمارے موں میں دیئے ہیں نین کو آسان بڑھا اتنا سب کچھ اس شخص نے کیا ہے وہ ہمارا امام ہے ہمارا استاد ہے لیکن نبی تو نہیں ہے نا اگر تم اس کو نبی کا درجہ دے بیٹھو تو یہ شرک ہو جائے گا نبوت میں پٹھڑی سے اتر گئے اور میں بقائی میں یہ ہوش و حواس کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ امام ہے اور انسان ہے اور ان سے لغزش ہو سکتی ہے اور شاید چیز کے ہوئی بھی ہو اب جہاں وہ پٹھڑی سے اتر جائیں ہم بھی اتر جائیں یار ہماری پٹھڑی تو یہ قرآن ہے سنت ہے بنیاد تو یہ ہے اگر کئی ثابت ہو جاتا ہے صحیح عادید کی روشنی میں تو یہاں امام صاحب کی بات جو ہے وہ بن نہیں رہی تو یہاں ہم تو اتر ہی رہیں گے امام صاحب کا پھر بھی احترام کریں گے تو بھئی ساری زندگی کوشش کرتے رہے نہیں غلطی ہوگی تو کیا ہوا یہ تو صرف نبی کی ذات ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی صحابہ سے غلطی ہوگی اس لئے دوستو اس بات کو جرہ پکا کرو کہ دین کی بنیاد سوائے قرآن و سنت کے اور کچھ نہیں آپ کی صرف فیسیلیٹیز ہیں جیسے آپ کے شہر میں کئی ساری یونیورسٹی ہیں یہ کیا ہی سبھی انجنینگ یونیورسٹی ہے یہ کیا ہی سبھی یہ بنجاب یونیورسٹی ہے یہ کیا ہی سبھی علام اقبال میڈیکل کالیج ہے جیسے کہ تم تعلیم حاصل کرتے ہو کہیں کچھ کہیں کچھ فائدہ اٹھاتے ہو لیکن یہ ساری اسادزہ ہیں یونیورسٹی ہیں دین کی بنیاد علل کی بنیاد نہیں وہ تو یہاں ادھر رکھی ہوئی ہے قرآن اور سنت اور فرمایا اور دیکھو اللہ نے شریعت نازل فرما کے اور دین کو ان کی تحریف سے پاک کر کے ان کی منگھڑت شریعتوں کو غلط قرار دے کے اور اصل شریعت پہ اور اصل دین پہ تمہیں واپس لا کے تم پہ احسان کیا ہے کیا احسان کیا ہے یخفف آنکم تمہارے بوجھ ہلکے کر دی نبی کا کام یہ ہے کہ انسان اپنے کندوں میں جو بوجھ لاد لیتا ہے اپنی نادانی سے غلط قانون بنا کے غلط لیجسلیشن کر کے ایک بوجھ پہ دوسرا بوجھ پہ دوسرا بوجھ پہ دوسرا بوجھ غلامی کا بوجھ یہ سارے بوجھ ادار دیتا ہے وہ جولان اور جو بیڑیاں انسان نے خود پہن رکھی ہیں اور اپنے آپ کو پہنا رکھی ہیں سب توڑ دیتا ہے انسان کو آزاد کر دیتا ہے خلقہ کر دیتا ہے یہ مکھ مجھنا کہ شریعت کے نفاظ کے بعد تم کسی بوجھ میں آ جاؤ گے آئے کتنے نادان لوگ ہیں بیڑیاں بول گی جو شریعت مدد ہوگی میں پیڑے سمجھ نہیں رہا ہوں ایک ساب کہتے ہیں کہ جب شریعت نافذ ہوگئی نا اور تو تو مجھے ضرور کوڑے مارے گا یوں لگتا ہے کہ جب شریعت نافذ ہوگئی تو ہر محلے کے جتنے پارک ہیں نا اس پارک میں جہاں بچے کھیلتے ہیں وہاں بچے تو نہیں کھیلیں گے وہاں پہ لوگوں کو باندھی آ جائے گا اور صبح جب ہم شہر کرنے آئیں گے تو کسی کو دس کوڑے کسی کو چالیس کوڑے کسی کو اسی کوڑے پڑھ رہا شریعت کسی کا نام ہے کوڑے مارنے کا نام ایک صاحب نے کہا جب شریعت نافذ ہوگئی تو اس ملک کے آجیں انسانوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے فیور ہینڈ ہاتھ بھی کم ہوں گے ہاتھ پاکستانیوں کے تو باکستانیوں کے سات کروڑ انسانوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے یہ ہے تصور جو ایک جہای لوگ رجم ہو جائیں عزیزہ نے کرانی دنیا میں جہاں جہاں شریعت نافذ ہوئی ہے کتنے لوگ رجم ہوئے ہیں میں نے یہاں سے جج صاحبان گئے تو مکہ کی ہائی کوٹ میں ہمارے ایک جج نے سوال کیا کہ سر یہاں رجم کی سزا سال میں کتنی مرتبہ ہو جاتی ہے تو ہائی کوٹ کے جج نے جواب دیا کہ یہ انیس سو اسی کی بات ہے اور میرے علمیں انیس سو اسی سے لے کے اب تک ان بیس سالوں میں کوئی رجم نہیں ہوا اس نے کہا جی کہ انتیس سال پہلے ایک نوجوان آیا تھا اللہ کس پر کروڑوں رحمتیں ہوں اس نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ ہم اس کو رجم کریں انتیس سال پہلے ایک نوجوان نے خود آکے اطراف کیا اور اس طرح سے اطراف کیا کہ ہم مجبور ہو گئے تو اس کو رجم کی سزا ہوئی اپنے اطراف پہ اور یاد رہے کہ چودہ سو سال میں جس میں لوگ بھی رجم ہوئے ہیں سب اپنے ذاتی اطراف کی بنیاد پہ ہوئے ہیں قانونی چارہ جوئی کی شکل مقدمے کے فیصلے کے نتیجے میں آج تک ایک آدمی بھی رجم نہیں ہوا نہ صرف یہ کہ رجم نہیں ہوا ہے کسی کو سو کوڑے کی سزا بھی نہیں ہوئی ہے تو کہتے ہیں گھنجے کے ٹھٹکی باندھی ہوئی اور لوگوں کوڑے پڑھ رہے ہوں گے کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں سعودی عرب کی ہسٹری میں جا کے جوڈیشل ہسٹری میں آپ پوچھئے کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہیں کئی سالوں کے بعد کوئی ایک آگ کیس آتا ہے اور وہ بھی عام طور پر یا یمنی ہوتا ہے یا پاکستانی ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا یہ بہت کم اس ایک سزا کا نتیزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی گئے ہیں دیڑھ مہینے کے لیے گئے ہیں حفوف سے دمام کے قریب ہے گئے ہیں عمرے پہ حج پہ ڈیڑھ ڈیڑھ مہینہ گھر کو صرف کنڈی لگا کے چلے گئے ہیں تالہ پہ نہیں لگا ہے ڈیڑھ مہینے تک چرف کنڈی لگی ہوئی ہے تالہ نہیں لگا ضرورت محسوس نہیں کی دیکھئے دیکھئے نا یہاں پہ مزہ آ جائے خالی گھر پڑا ہوا ہے ہمارا وہاں پہ بیشنا چاہتے ہیں وہ جہور ٹاؤن ہے خالی گھر کچھ نہیں اس کا دروازہ توڑ دیا وہاں ابھی کیا چھو رہا ہوگی چھت پنکے اتارنا چاہتے ہیں یا دروازہ نکال کے نہیں جانا چاہتے ہیں خالی گھر بالکل پڑا ہوا ہے اور یہ صرف یہ کہ چوکی دار بیچارہ جو ہے وہ تین دن کے لیے شادی پہ چلا گیا ان تین دنوں میں پیچھے سے وہ کالے ٹوٹ گئے ہیں یہ جو ہم کساس میں تمہاری جان لے لیتے ہیں تمہیں قتل کر دیتے ہیں یہ قتل تمہاری موت نہیں تمہاری زندگی ہے یہ مت شمجھنا کہ یہ موت کے بدلے موت جو ہے یہ کہیں موت ہے یہی زندگی ہے ورنہ پھر یہی ہوگا کہ سو سو آدمی کو ایک سو سو بچوں کو ایک یہ آدمی قتل کر رہا ہے مزے لے 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 لیتے ہیں جیسے ناشتہ کیا جاتا ہے روزانہ تین چار بچوں کا کیا جا رہا ہے مغرب میں جا کے لوگ لطف لینے کے لیے قتل کرتے ہیں انجوائیمنٹ ان کو مزہ آتا ہے دوسرے کی جان لیتے ہوئے اب یہ مزہ نہ آئے اگر ان کو پتہ چلے کہ قساس نام کی کوئی چیز بھی ہے اور میں بچ نہیں سکوں گا پکڑا جاؤں گا ایسی ہی موت کا میں شکار ہوں گا اب بھی آپ کہیں چلے جائیے سعودی عرب میں لوگ آپ کو جھگڑتے ہوئے نظر آئیں گے ایک جو سے کوئی گالیاں ہوا نظر دیتے ہوئے نظر آئیں گے وہ اتار لیں گے کیا کہتے ہیں وہ جو وہ لہرائیں گے ماریں گے نہیں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی پہ میں نے تیرہ سال کی عرصے میں کسی کو کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا اس لیے کہ جو ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ سیدھا جیل میں چلا جاتا ہے اور جو شخص اس کو جیل میں بند کرتا ہے سپاہی اگر اس کو جرد گردہ ہو گیا وہ ہسپتال میں چلا گیا تو جب تک وہ واپس نہیں آئے گا یہ جیل میں بڑھا رہے گا اور دیکھیں اسلامی قانون کی حضمت بھی اپنی جگہ پہ اور اس کا روپ میں آپ کو بتاؤں ہمیں تو پتہ نہیں ہے ایک تک تو قتل کر دیا اب کیا ہے کہ ہمارے تو سمجھوتا ہو جاتا نا وہ جی راضی نامہ کر لاؤ قتل کرنے کے بعد راضی نامہ ہو گئے وہ آرے سے مانگا کہ اس لیے کہ یار کوئی چار پانچ لاکھوں دے دو راضی نامہ ہو گئے روز قتل ہو گئے راضی نامہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی میں بتاؤں وہ اسلامی قانون میں جو ہو رہا ہے سعودی عرب میں ایک آدمی کو قتل کر دیا عدالت میں ثابت ہو گیا سزائے موتوں میں اب وہ کہتا ہے نہیں جی میں راضی نامہ ہوں میرے پیسے لے لو کے ساتھ کی وجہ ہے تم گو کر لو خون بہا لے لو سب ہی لے لیتے ہیں راضی نامہ کر لیتے ہیں تو تمام وارثوں نے راضی نامہ کر لیتے ہیں اچھا بھی قتل نہیں کرتے راضی نامہ ہو گئے ایک بچہ ہے بچارہ ایک سال کا کس کا بچہ مقتول کا ایک سال کا بچہ ہے اب وہ کیسے راضی نامہ کرے گا وہ تو ابھی بالغ نہیں ہے تو یہ قاتل صاحب جو ہیں پندرہ سال تک جیل میں رہ کے انتظار کریں گے کہ یہ نابالغ بچہ بالغ ہو جائے بالغ ہونے کے بعد وہ کہے ہاں میں نے معاف کر دیا تو معاف ہو گئے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کہے کہ میرے باپ کو اسی نے قتل کیا تھا میں تو معاف نہیں کرتا ہوں چھٹی ہو گئی پندرہ سال جیل میں قید بامشکت گزارنے کے بعد پبلیکلی اس کی گردن اتار دی جائیں اب کرو نا قتل جہاں یہ ہے نظارہ ہو سامنے کہ ایک آدمی پندرہ سال سے جیل میں سڑ رہا ہے اور اس انتظار میں کہ یار پتن ہی یہ لڑکا مجھے معاف کرتا ہے یا قتل کرواتا ہے اور نوے فیصد کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جب بچہ وہ بالغ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری یتیمی کی قیمت کون دے گا میں نے جو پندرہ سال یتیمی کی عالم میں دھکے کھا کے گزارے ہیں اب کس بات سے اس کو میں معاف کروں اپنے باپ کے قاتل کو چند تکوں کی ہی وقت اپنے باپ کی موت کے پیسے لوں میں تو اس کو معاف نہیں کرتا اور نوے پچانیسی شلوں جو ہیں وہ عام طور پہ پندرہ سال جیل بھگتنے کے بعد ان کی جردن اڑا دی جاتی ہے جہاں یہ قانون ہو وہاں ہتھیار ہاتھ میں ہو پھر بھی قتل نہیں کیا جاتا اور یہاں آپ ہتھیار سارے لے لیں قتل ویسے ہی ہوتے رہیں گے قتل سے کوئی نہیں روکھ سکے تھا اس لیے کہ اسلامی قانون نہیں ہے فرمایے یہ اسلامی قانون ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں یخففا انکم تمہارے بوجھ ہلکے کریں تمہیں باعزت پر امن پر بخار زندگی عطا کریں اس لیے کہ خلق الانسان اور ضائفہ انسان اتنے بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے جو ان مولویوں نے ان احبار اور رہبان نے منگھرت شریعتوں کے ذریعے لوگوں کے کندھوں پر ڈال دیئے ہیں انسان پر یہ بوجھ نہیں برداشت کرنے چاہیے انسان کو آزاد پر بخار اور ہلکی زندگی گزار دیں چاہیے پر امن زندگی یہاں مجھے اپنے افغانی بھائی آدھا رہے ہیں پچھلے دنوں ہم نے وزیر تعلیم صاحب کو دعوت دی بلکہ میں نے کیا دعوت دی وہ نے خود کہا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے درس پہ تو وہ کیا آتے وہ تو بچارے اسلامباد سے ہی پیک ہو گئے تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو دیکھ کے ایک چاول کو پیش کرتے ہیں ہماری دیکھ کا ایک چاول کافی ہے میں نے کہہ وہ کیا کہہ لگے ہم دو سال سے ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے کسی حصے میں کسی جگہ کسی جنگل سہرہ پہاڑ شہر آبادی غیر آبادی میں عورت زیورات سے لڑی ہوئی رات کے دو بجے تین بجے سفر کریں اور سفر کرتی جائے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اور اگر راستے میں اگر اس کو کوئی چھیڑ لے تو ہم سفر دیں گے یہ ہے اسلام راستے میں کوئی اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر دے اس کو لوٹ لے اس کو درائے مال لے لے زیورات لے لے اس کی عزت پر حملہ کرے جب کہیں بھی کسی وقت بھی ہمارا یہ دعویہ ہے اور یہی دعویہ اسلام کا بھی ہے کہ حتی یسیر الراقب من سنع الى حضر موت اکیلا ایک سوار سنع سے چلے حضر موت تک جائے وَلَيَّا شَاعَدًا إِلَّا اللَّهُ سوائے اللہ کے کوئی درس کو نہیں ہوگا شَاعَدًا موسیقا 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 موسیقی